نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہ صبی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح کہا دیگر محققین بھی صحیح کہتے ہیں سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اب دیکھیں حضیفہ رضی اللہ عنہ کی فتنوں کے بارے میں بعض حدیث کو ترور مرور کر پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو فتنوں کا علم تھا وہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا ٹھیک ہے ان کے پاس حدیثیں تھیں انہوں نے بیان کی لیکن آپ جو ان سے مطلب لے رہے ہیں وہ تو اسلاف امت نے نہیں لیا حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اب یہ ان کو علامات نبوت نہیں نظر آتی حضیفہ رضی اللہ عنہ کی بعض حدیث کو ترورتے مرورتے ہیں تو کہتے ہیں یہ علامات نبوت ہیں جس سے ہم صحابہ اکرام کی تنقیص نکالتے ہیں حضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے دن اور آپ کے ساتھ رہوں گا اس دنیا میں میرے کتنے ایام باقی ہیں اپنے بعد کیا ہونا ہے اس کی وسیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں کر رہے ہیں ایک ہے کہ وہاں ترور مرور کے تراشنہ دلائل کو خود ساختہ دلائل بنانا اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف الفاظ میں کہنا کتنا فرق ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں اب کتنی عرصے تمہارے اندر رہ سکوں لہذا میں وسیعت کرتا ہوں تمہیں کہ میرے بار تم نے دو لوگوں کی پیروی کرنی ہے دو لوگوں کی اقتداء کرنی ہے دو لوگوں کا کہاں معاملہ ہے وہ کون ہیں وہ آشارہ علیہ ابی بکر و عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمائے فرمائے میرے بار تمہارے یہ ولی ہیں میرے بار تمہارے یہ مقتداء اور احنماء ہیں میرے بار یہ تمہارے حکمران ہیں کتنی واضح بات ہے کیا یہ سناتے ہیں آپ کو اور بتاتے ہیں کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بار کن کو سرپرس مقرر کیا ہے کن کو مقتداء اور احنماء بنایا ہے اس حدیث سے کھینچتان کے اپنا مطلب اور عفضیت والا نکالتے ہیں یہ واضح دو ٹوک حدیثیں چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح سعی بخاری میں چار سو چھاسر نمبر حدیث ہے سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم تھے سب سے بڑے عالم اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات اپنی صحبت اور اپنی مال کے حوالے سے جو کیے ہیں وہ ابو بکر نے کیے ہیں اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا کسی کو خلیل بناتا تو خلت کا جو درجہ ہے وہ ابو بکر کو ملتا اب تو میری خلت صرف اللہ کے لیے ہے محبت اسلام کی سب کے لیے ہے اگر خلت جائز ہوتی یعنی محبت کا وہ درجہ جو اللہ کے لیے ہے وہ مخلوق کے لیے بھی اگر جائز ہوتا تو ابو بکر کو ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جو بھی دروازہ کھلتا ہے اسے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے کسی چیز کی نشاندہی ہے سب علماء علیہ السنت اس بات کو مانتے ہیں کہ اس حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ولایت نبی کے بعد ولی کون ہے نبی کے بعد خلیفہ کون ہے نبی کے بعد سرپرست کون ہے نبی کے بعد آقا اور حاکم کون ہے اسی کی بشارت ہے اسی طرح وہ حدیث بھی کتنی مشہور ہیں معروف ہے سی بخاری کی ایک خاتون آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں فرماتے ہیں پھر آنا وہ عورت عرض کرتی ہے خاتون اللہ کے رسول علم اجد کا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاظ کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول اگر میں آؤں دور دراز علاقے سے آنا ہے میں اس وقت آؤں کہ آپ اس دنیا میں نہ ہوں تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدِينِ فَاتِحِ عَبَا بَقْرِ اگر تم مجھے نہ پانا تو ابو بکر کے پاس آنا یہ کتنے واضح اشارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بعد ولی عمر یا خلیفہ یا سرقرس یا آقا کس کو بنا کر گئے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی بخاری میں تین ہزار چیس سو باسٹھ ہمبر ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو فرمایا آئیشہ پوچھنے والے نے کہا اللہ کے رسول ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ابوہا ان کے والد ہیں سب سے زیادہ محبوب اہل سنت کا جو اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں اور اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہیں مردوں میں سے پھر پوچھا گیا آپ نے فرمایا پھر عمر ہیں پھر آپ نے کچھ اور لوگوں کا نام لیا تو جو بھی آئیں گے ابو بکر اور عمر کے بعد آئیں گے فضائل میں مناقب میں حکمرانی میں ولایت میں خلافت میں سرپرستی میں سب ابو بکر اور عمر کے بعد آئیں گے یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اور اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی موقف کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان وہ السنہ امام عبداللہ بن آہم بن حنبل کی کتاب میں حسن سنت کے ساتھ مروی ہے آٹھ سو اکیس نمبر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ غوزنا ایمان ابی بکر بھی ایمان اہل الارض لا راجح ابھی اگر ابو بکر کے ایمان کو تمام زمین والوں کے ایمان کے مقابلے میں طولہ جائے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہے باقی سارے اہل ارض کا ایمان جس میں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں سارے کے سارے صحابہ ہیں سارے کے سارے اولیاء ہیں سب کا ایمان ایک پلڑے میں عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان پھر بھی باری یہ چیزیں نہیں نظر آتی یہ علیہ السنت کا اتفاقی نظری ہے نا اور آگے خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سیدنا عمر کے بارے میں کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر تم اس کائنات میں وہ شخص تھے اب موجودہ دور میں تم وہ شخص تھے جس کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ اس جیسے عمل لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا تم تو میرے لئے عصوہ اور ممونہ تھے تم وہ شخص تھے اب جس کو دیکھ کر جس کے عامال کی پیروی کر کے میں اللہ کی رضا چاہتا تھا آپ چلے کے ہو اب تو آپ کے آپ سب سے محبوب شخص تھے میرے اس کائنات میں جن کو میں پسند کرتا تھا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی امیت تھی پہلے ہی کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبو بکر کے ساتھ قبر بنانے کی اجازت ملے گی آپ کی قبر بنے گی کیوں کہتے ہیں میں اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنتا تھا میں آیا اور عبو بکر اور عمر آئے وَدَخَلْتُوْ آنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَأُمَرْ میں داخل ہوئے ابو بکر اور عمر داخل ہوئے وَخَرَجِتُوْ آنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَأُمَرْ میں نکلا اور ابو بکر اور عمر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نام کے ساتھ آپ دونوں کا ہی نام لگایا کرتے تھے تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کو جگہ نصیب ہوگی قبر کی تو ابو بکر کو ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ عمر کو ہوگی یہ تو مجھے پہلے یقین تھا یہ علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہے